اسلام علیکم دوستو لرننگ وی میں آپ کو خوش آمدید جاتے ہیں دوستو آج ہم بات کریں گے پاکستان طریق انصاف کے رہنما نائم الحق کے بارے میں پاکستان طریق انصاف کے رہنما اور عمران خان کے بہت ہی قریبی ساتھی نائم الحق پچاس اور ساڑھ کی دہائی میں فلم سازی کی دنیا میں بہت ہی سرگرم رہنے والے آغا غلام محمد کے پوتے ہیں رہنما طریق انصاف نائم الحق نے بہت مشہور اور عالی تعلیمی اداروں سے اپنے تعلیم مکمل کر رکھی ہے ان مشہور اور عالی تعلیمی اداروں میں سینٹ میرٹن سکول آف آرٹ جو لندن میں واقعہ ہے شامل ہے رہنما طریق انصاف نے اپنی تعلیم کا کچھ حصہ لاہور کے ایک کالیج سے مکمل کیا اس کالیج کا نام نیشنل کالیج آف آرٹس ہے دوستو آپ کو ایک دلچسپ بات بتاؤں رہنما طریق انصاف نائم الحق نے ایکٹنگ کا بھی ایک کورس کر رکھا ہے نائم الحق نے یہ کورس ایک ادارے دا ایشین انسٹیٹیوٹ آف فلم اینڈ ٹیلی ویزن سے مکمل کیا دوستو اگر رہنما طریق انصاف اور عمران خان کے دوست نائم الحق کے پروفیشنل کیریئر کی بات کریں تو نائم الحق میوزک کی دنیا میں بھی انوالب نظر آتے ہیں اور کچھ میوزک ویڈیوز بھی تیار کر رکھی ہیں آپ نے ایک گانا سنا ہوگا چل دل میرا جو علی زفر کا ہے اس ویڈیو کی تیاری رہنما پاکستان طریق انصاف نائم الحق نے کی تھی دوستو اگر ہم نائم الحق کے سیاسی کیریئر کی بات کریں تو مجھے ضرور بتانا پڑے گا رہنما طریق انصاف اور عمران خان کے دوست نائم الحق ایک کامیاب سیاستدان ہیں نائم الحق عمران خان کے بہت ہی قریبی ساتھی ہیں پاکستان طریق انصاف میں نائم الحق کو اہم ذمہ داریاں ملتی رہی ہیں پاکستان طریق انصاف کے رہنما نائم الحق پاکستان طریق انصاف کی کور کمیٹی کے ممبر بھی ہیں اس کے علاوہ نائم الحق ترجمان اور پاکستان طریق انصاف کے فرائز بھی سر انجام دے چکے ہیں دوستو پاکستان طریق انصاف کے رہنما نائم الحق کی ایک اور عادت کا ذکر کروں یہ عادت ان کی خوبی ہے یا خامی اس کا فیصلہ تو آپ نہیں کرنا ہے یہ عادت نائم الحق کی طرف سے لڑائی جھگڑا ہے پاکستان طریق انصاف کے رہنما نائم الحق بہت جلد آگ بھگولا ہو جاتے ہیں بات کرتے کرتے ہاتھا پائی کی طرف چلے جاتے ہیں ان کی اس عادت پر پاکستان طریق انصاف کے رہنما بھی تحفظات کا اظہار کر چکے ہیں میڈیا میں بھی ان کی اس عادت کو ناپسند کیا گیا ہے سوشل میڈیا پر بھی پاکستان طریق انصاف کے ورکروں نے شدید تنقید کا نشانہ بنایا دوستو دو تین واقعات سے پتا چلتا ہے کہ رہنما طریق انصاف کس قدر غصے والے انسان ہیں اور لڑائی کی طرف کتنی جلدی لپک پڑتے ہیں مئی 2018 میں رہنما طریق انصاف نائم الحق اور دانیل عزیز جو پاکستان مسلم لگ نواز کے رہنما ہیں ایک ٹاک شو میں موجود تھے اپنی اپنی پارٹیوں کو ڈیفینڈ کر رہے تھے اور اپنی مخالف پارٹیوں کو تنقید کا نشانہ بنا رہے تھے یہ ٹاک شو روایتی انداز میں چل رہا تھا اس ٹاک شو نے اپنی روایت اس وقت بدلی جب دونوں رہنما نائم الحق اور دانیل عزیز اخلاقیات بھول گئے رہنما پاکستان مسلم لگ نواز دانیل عزیز نے قائد طریق انصاف امران خان کے بارے میں کوئی غیر اخلاقی بات کی جس کو پاکستان طریق انصاف کے رہنما نائم الحق برداشت نہ کر سکے دانیل عزیز نے بھی اخلاقیات کی کچھ حدیں پار کی تھی لیکن نائم الحق نے تو انتہا ہی کر دی رہنما پاکستان مسلم لگ نواز دانیل عزیز کو تھپڑ دے مارا دانیل عزیز دیکھتے رہ گئے نائم الحق کے اس تھپڑ کو بھی شدید تنقید کا سامنا کرنا پڑا پاکستان طریق انصاف کے رہنماوں نے بھی ناپسندیدگی کا اظہار کیا سیاستدانوں کی بھی رائے تھی کہ سیاستی رہنماوں کو اخلاقی حدیں پار نہیں کرنی چاہئیں سیاستدان اپنی قوم کے لیے ایک رول مارڈل ہوتے ہیں ایک نمونہ ہوتے ہیں اگر سیاستدان ہی ایسی حرکتیں کریں گے تو عوام کو کیا پیغام جائے گا پھر سیاستدان عوام کو کس مو سے درست دیں گے دوستو اس واقعے سے تقریبا سات سال پہلے بھی نائم الحق آپے سے باہر ہو گئے تھے یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب پاکستان پپلز پارٹی کے رہنما جمیل سومرو اور پاکستان طریق انصاف کے رہنما نائم الحق ایک ٹاک شو میں موجود تھے اس ٹاک شو میں بھی باتیں عام باتوں سے تلخ باتوں کی طرف جانے لگیں یہ واقعہ کچھ یوں ہوا کہ پاکستان پپلز پارٹی کے رہنما جمیل سومرو بات کر رہے تھے اور پاکستان طریق انصاف کے رہنما نائم الحق پانی پی رہے تھے جمیل سومرو صاحب نے نائم الحق کے بارے میں کوئی بات کی جو نائم الحق کو برداشت نہ ہوئی اور پانی پیتے ہوئے ہی گلاس دے مارا پاکستان طریق انصاف کے رہنما نائم الحق کی طرف سے گلاس مارنے پر جمیل سومرو نے شدید غصے کا اظہار کیا اور نائم الحق کی طرف لپک پڑے دونوں سیاستدان ٹاک شو میں ہی ایک دوسرے کے دستو گروبان ہو گئے پاکستانی سیاستدانوں کا یہ تماشا پوری دنیا نے دیکھا اس واقعے کو بھی شدید ناپسند کیا گیا دونوں رہنماوں کو بھی سوشل میڈیا اور الیکٹرونک میڈیا پر شدید تنقید کا سامنا کرنا پڑا دوستو نائم الحق کی زندگی کے کچھ حالات و واقعات بیان کرنے کے ساتھ ہی آپ سے اجازت چاہتا ہوں میں امید کرتا ہوں آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اپنی پسند ناپسند کا اظہار لائک اور ڈس لائک کی صورت میں کیجئے اور میری مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹفکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکے شکریہ